اسلام علیکم دوستو جابز کاؤنٹر یوٹیوب چینل پر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید اس ویڈیو کے اندر نرسنگ میں جو آپ نے اپلائی کیا تھا اس کے مطالع کچھ اہم انفارمیشن ہے جو آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہیں تو اس کی میں مکمل ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا آپ نے جو نرسنگ کے لئے فیمیلز نے اپلائی کیا تھا ٹوئنٹی فائیو کالجز کے اندر مختلف کالجز کے اندر تو اس کے بعد آپ کو پاکستان پنجاب نرسنگ ایڈمیشن سسٹم کی جانب سے ایچ آئی ایس ڈی یو کی جانب سے آج کی ڈیٹ میں ایک یہ میسیج جو اس وقت آپ کی سکرین پر ڈسپلی ہے یہ آپ کو محصول ہوا ہوگا جس میں لکھا ہے کہ یہ آپ کو بتا جاتا ہے کہ آپ کا جو گزٹ ہے وہ ڈسپلی کر دیا گیا ہے آپ نے اپنے پورٹل پر لاغن کرنا ہے اپنی اپلیکیشن کو چیک کرنا ہے اگر اس کے اندر آپ نے وہاں سے اپنے اکاڈمیک مارکس اور ایکسپیرینس ریکارڈ بغیرہ کو چیک کر لینا ہے آپ کا جو میرٹ ہے وہ ڈسپلی کر دیا گیا یعنی آپ کی میرٹ لسٹ جو ہے وہ ابھی ڈسپلی نہیں ہوئی ہے لیکن جو آپ کا میرٹ بنتا ہے جو آپ کا اگریگیٹ بنتا ہے وہ ڈسپلی کر دیا ہے اس کو چیک کرنا ہے تو اس کو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ نے کس طرح سے چیک کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی سامیشن کے اندر کوئی مسٹیک ہے آپ سے کوئی چیز غلط فیل ہو گئی ہے یا آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی کوئی چیز اپلوڈ نہیں ہوئی اور اس کا اعتراض لگا ہے تو اس کو کس طرح سے آپ نے دور کرنا ہے کس طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملیں گی تو یہ ویڈیو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ دیکھنی ہے اینڈ تک دیکھنی ہے اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا جابز کاؤنٹر تو اس کو سبکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی بی ایس این اپلائی کی ویڈیو بھی یہاں پہ موجود ہے میں نے اپلوڈ کی تھی تو میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے پی این ایس ڈاٹ پی اچ ایف ڈاٹ جیو پی ڈاٹ پی کے اوپن کر لینا ہے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گا تو یہاں سے آپ نے اپلیکیشن فار بی ایس این جنر ایک فی میل جیسے اپلائی کیا تھا سیم اسی طرح سے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا ایڈی کارڈ نمبر دینا ہے ایڈی کارڈ نمبر دینے کے بعد نیچے آپ کا پاسورڈ کا اپشن آ جائے گا وہ پاسورڈ آپ نے دے دینا ہے اور آپ نے اس کو لاغ ان کر لینا ہے ڈیٹیل میں نے پوٹ کر دی ہیں لیکن ویب سائٹ چونکہ ایک دم سے پورا جنہوں نے اپلائی کیا تھا وہ دوبارہ سے چیک کر رہے ہیں تو بلکل یہ ویب سائٹ بلکل سلو ہے آپ نے کوشش کرتے رہنا ہے اس کے علاوہ جنہوں نے میل نرسنگ کے لیے اپلائی کیا تھا ان کی بھی آج فورت لسٹ ڈسپلے ہو گئی ہے تو جو میل نرسنگ والے سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی فورت لسٹ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے چیک کر سکتے ہیں ابھی جس سٹوڈنٹ کا میں نے یہ پورٹل میں اوپن کر رہا ہوں ان کا ڈومی سیل اپلوڈ نہیں ہوا تھا ان کا پرابلم تھا اس وقت ان کا ڈومی سیل نہیں بنا تھا لیکن انہیں اپلائی کر دیا تھا تاکہ بعد میں یہ اپلوڈ کر سکیں اور اپلائی کی جو ڈیٹ ہے وہ گزر نہ جائے تو اس لیے میں نے اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس مسٹیک ہے تو آپ نے اس کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے ادروائز جن کی نئی مسٹیک ہوگی میں ان کو بتا دوں گا کہ وہ کس طرح سے ٹھیک ہوں گے ویب سائٹ ابھی بھی وہ چل رہی ہے اوپن نہیں ہو رہا پورٹل تو یہ کافی مشکل ہے آج کی ڈیٹ سے لے کر سنڈے تک سنڈے تک آپ نے اس کو چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ میسج میں بھی دیا ہوا ہے کہ تیل سنڈے ڈیٹیٹ سیونٹین جولائی دوہزار بائیس میڈ نائٹ تک آپ یہاں پہ اپنا جو میسنگ ہے یہاں کو مسٹیک ہے تو اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے اس کو سمجھ لینا ہے اوپن ہونے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سی سکرین شو ہو جائے گی جن لوگوں کا اطراز آ رہا ہو گا وہ سٹیٹس میں یہاں پہ آپ کو شو ہو جائے گا کہ یہ اطراز ہے جن لوگوں کا نہیں ہوگا وہ یہاں پہ اس طرح سے شو نہیں ہوگا آپ نے یہاں پہ یہ گریونس سامٹ کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ نے اگر اپلی اپلیکیشن کو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ویو کر سکتے ہیں اگر پریفرنسز چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے چیک کر سکتے ہیں یہ پریفرنسز کا آپشن ہے ڈیٹ این ٹائم اکیس چھے دو ہزار بائیس کو یہ اپلیکیشن سامٹ ہوئی تھی اور یہاں پہ آپ کو گزٹ مل جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ گزٹ پہ کلک کرنا ہے تو پاکستان بار سے جتنے بھی بچوں نے پنجاب بار سے جتنے بھی بچی بچوں نے اس میں اپلائی کیا تھا ان سب کا گزٹ یہاں پہ شو ہو جائے گا تو ویب سائٹ وہ سلو ہے ابھی یہ پورٹل بھی تقریبا پندرہ منٹ میں آن ہوا ہے تو آپ نے اس کو ویٹ کرنا ہے آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا اس کے بعد آپ نے یہاں سے سارچ بائی نیم بھی کر سکتے ہیں آئی ڈی کارٹ سے بھی سارچ کر سکتے ہیں یا اپلیکیشن نمبر سے بھی آپ سارچ کر سکتے ہیں تو ابھی یہ اوپن ہو رہا ہے جیسے ہی اوپن ہوتا ہے میں آپ کو یہاں سے سی این ایسی کے ذریعے سرچ کر کے دکھاتا ہوں یہ گزٹ شو ہو چکا ہے یہاں پہ یہ تمام گزٹ ہیں آپ یہاں سے سرچ کر کے ڈونڈیں گے تو آپ کو بہت ٹائم لگ جائے گا یہ میرٹ کے حساب صرف انہیں گزٹ بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کی پرسنٹیج ہے ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ یہاں پہ ریمارکس آ رہے ہیں کمپلیٹ کمپلیٹ یہ جن لوگوں کے کمپلیٹ ہیں اب یہ دیکھیں یہ دو بچے تین آ رہے ہیں ان کا پرابلم ہے یہ دیکھیں اس بچے کا گولناز ہیں یہ کوئی ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کا ایفیسی پری میڈیکل کا جو میچ نہیں کیا اسی طرح سے ان کا بھی یہی پرابلم آ رہا ہے سارٹیفیکیٹ اٹیچ نہیں ہے اس کے بعد اس بچے کا جو پرابلم ہے یہ ڈاکومنٹ مسنگ ہے میٹرک کا ڈومی سیل فرنٹ سائیڈ پکچر میسنگ ہے سین آئی سی ان کا اپلوڈ نہیں ہوا تو یہ آپ نے چیک کرنا ہے ابھی جس کا میں یہ چیک کر رہا ہوں میں آپ کو اس کا دکھا دیتا ہوں آپ نے سالف کیسے کرنا ہے تو یہ بھی سرچ کر رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ابتدائی گزٹ ہے جو آپ کے تعلیمی نمبروں کی فیصد کو ظاہر کرتا ہے حتمی نتیجہ میرٹ اور آپ کی کی گئی پریفرنس کی بنیاد پر آئے گا ابھی یہ جو آپ کو شو ہو رہا ہے یہ صرف آپ لوگوں کے لیے ایک ابتدائی انیشلی گزٹ ہے تاکہ جن کی کوئی مسٹیک ہیں جن کا کوئی پرابلم ہے وہ آپ سالف کر لیں اس کے بعد جیسے آپ ان کو سالف کر لیں گے سٹوڈنٹس اپنے یہ چیزیں ساری ٹھیک کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کا جو فائنل میرٹ لیسٹ ہوگی وہ آپ کے ڈسپلے کی جائے گی آپ کی پریفرنس کے حساب یہ دیکھیں ہمارا جو بچہ تھا یہ پرابلم ہے اس کا پرسنٹیج نائنٹی فائی پرسنٹ ہے اور ریمارکس کے اندر ان کا ڈومی سال میس ہے تو ہم نے یہاں پر سمپلی اس کو چیک کر لینا ہے اس کو چیک کرنے کے بعد اگر آپ کا یہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہوگا تو کمپلیٹ ہوگا اگر آپ کا پرابلم یہاں پر موجود ہے تو آپ نے ایک سٹیپ بیک آجانا ہے بیک آنے کے بعد جہاں پر یہ دیکھیں یہ سمپٹ کرنا ہے یہاں سے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے آئی ڈی کارڈ کی پکچر لگائی تھی انہوں نے ڈومی سال کی جگہ پر آپ نے یہاں سے ڈومی سال کی پکچر سلیک کر لینی ہے یہ دیکھیں یہ پکچر لگی ہوئی ہے تو اس کو ہم نے یہاں سے چینج کر دینا ہے یہاں پر آپ نے اپنی وجہ بتانی ہے کہ آپ نے کیوں نہیں اپلوڈ کیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو ہم سمپٹ کریں گے یہاں پر ریزن لکھنے کے بعد مینیمم بیس کریکٹر میں آپ نے بتانا ہے تو اس بچے کا جو پرابلم تھا ان کا ڈومی سال تاب بنا نہیں تھا ان کا ڈومی سال جو ہے وہ لاسٹ ریٹ کے بعد بنا ہے ابھی ریسینٹلی بنا ہے تو میں یہاں پر ان کو ڈیٹیل دوں گا اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اب میں نے یہاں پر یہ ٹائپ کر دیا ہے کہ ڈومی سال اپلوڈ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے ڈومی سال بنا نہیں تھا میرا ڈومی سال جو ہے وہ سات جولائی دوہزار بائس کو ایشو ہوا ہے اور مجھے آٹھ جولائی دوہزار بائس کو رسیب ہوا ہے لہذا میربانی فرما کر مجھے چانس دیں تاکہ میں اپنا ڈومی سال اپلوڈ کر سکوں شکریہ اس کے بعد آپ نے اس کو سامٹ کر دینا ہے جیسے آپ سامٹ کریں گے اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن جو ہے اس کو وہ ریویو کریں گے اگر آپ کی ریزن جو ہے وہ معقول ہوگی تو اس کے بعد آپ کو چانس دیا جائے گا اپلوڈنگ کا جیسے ہم نے سامٹ کیا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ پورٹل جو ہے آپ کا وہ ایڈٹ کے لیے کھول دیا گیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو آپ کا ریجیکٹڈ ڈاکومنٹ تھا وہ آپ کے پاس ایڈٹ کے لیے شو ہو گیا یہاں سے آپ نے سیمپلی چینج فائل کرنا ہے چینج فائل کے بعد جو آپ کی اریجنل فائل ہے اس کو آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ میری تھی اور میں اس کو یہاں سے کلک کے اپلوڈ کر رہتا ہوں تو اس طرح سے آپ کا جو اتراز ہے ریجیکشن کا وہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اسی طرح کافی سارے سوڈنٹس کے ہم نے دیکھئے ہیں ان کے میٹرک کے انٹرمیڈیٹ کے آئی ڈی کارڈ کے اپلوڈنگ نہیں ہوئی تو ان کو صحیح طریقہ سے معلوم نہیں تھا اپلائی کرنے کا آپ نے اس کو سترہ طریق تک سنڈے تک کمپلیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ الیجیبل نہیں ہوں گے ویب سائٹ بے شک لوڈنگ زیادہ ہے اگر آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ ویڈیو کے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ابھی یہ اپلوڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو سٹیٹس چیک کرواتا ہوں ویب سائٹ بیزی ہے یہ ویڈیو بناتے ہو مجھے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے دیکھ لیں اتنا ٹائم لگے گا آپ کو چینجنگ کے اندر ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ فائل چینج ہو چکی ہے میں آپ کو نیکس ٹیپ دکھاتا ہوں جیسے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ پکچر یہاں پر شو ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے سمپلی اس کو سیو پروفائل کرنا ہے سیو پروفائل کرنا آپ نے نہیں بھولنا ورنہ یہ آپ کی سامیشن نہیں ہوگی تو یہاں سے میں نے پکچر کو چینج کیا ہے اسی طرح سے آپ نے اگر آپ کی کوئی مسنگ پکچر ہے تو آپ نے اس کو چینج کرنا ہے اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے سیو پروفائل کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ سیو ہو چکا ہے اب آپ کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے تو امید ہے آپ کو ساری ویڈیو سمجھ آگی ہوگی اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اللہ حافظ